قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد السلام علیکم ناظرین حضرت امی فضل فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں برس رہی تھی میں نے پوچھا اور فرمایا میرے ماں باپ آپے قربان آپ کیوں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی جبریل اس جگہ کی صرف مٹی بھی لے کر آیا ہے جہاں انہیں قتل کیا جائے گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ان کا پختہ ایمان اور دلیری دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے جزیدوں کا زندہ دل کے ساتھ مقابلہ کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا علم بلاند کر دیا پیارے دوستو اس محرم الحرام کے صدقے اس پورے واقعے کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو ہمارے ساتھ آخر تک ضرور دیکھئے گا اور چینل پر پہلی مرتبہ آنا ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور رون کیجئے گا تو آئیے چل کر امام حسین کی آخری سجدے کے مکمل واقعے کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو امام حسین کی نصرت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ناظرین گرامی آنس بن حارس کا بیان ہے کہ جو بھی صحابی رسول اور صحابی صفحہ میں سے میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تھے اور وہ ان کو پیار کر رہے تھے اسی دوران آپ نے فرمایا کہ میرا یہ فرزند حسین اس زمین پر قتل کیا جائے گا جس کا نام کربلا ہے دیکھو تم میں سے اس وقت جو بھی موجود ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مدد کرے اللہ کے رسول بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے اے لوگو اگر حسین پر کوئی مشکل آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے میرا خون ہے میری اولاد ہے لیکن افسوس کہ ابھی رسول خدا کی رہلت کا تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف نو لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرح صرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندوں پر سوار کیا کرتے تھے امام حسین اپنے نانا کی امت سے بار بار یہ کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے اے لوگو پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں کیوں تین دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے بتاؤ کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں سے کوئی ترمیم کی ہے کسی انسان کا حق کھایا ہے کسی انسان پر ظلم کیا ہے اتنے میں فوج عزیز ایک آواز میں کہنے لگی اے حسین ہم تجھے تیرے بابا اہلی کے بغز میں قتل کر رہے ہیں تاکہ عزیز ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے امام حسین نے فرمایا اے لوگو آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں بلند ہے یہ علم میرے بابا اہلی نے بلند کیا مت بھولنا خیبر اور خندق میں اگر اہلی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح نہ ممکن تھی وہ اہلی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی حق کو بلند کیا رسول اللہ کی حفاظت کی آج اس اہلی کو یہ عجر دے رہے ہو اے لوگو اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا اہلی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا جہاں حق ہوگا وہاں اہلی ہوگا جہاں اہلی ہوگا وہاں حق ہوگا اور آج اس اہلی اور اولاد رسول کو یہ عجر دے رہے ہو اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سلاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت پیدا نہ ہو جائے اے شمر کیا دیکھ رہے ہو حملہ کرو بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا امام حسین نے اللہ کا نام لی اور ذلفکار کو نیام سے نکالا تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف تین دن کا بوکھا پیاسا حسین ابن علی زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کہ ایک طنعہ انسان لاکھوں مجمع کو اس طرح سے فنا کر رہا ہے کہ فوجی اچگیاں واپس پلٹ کر بھاگنے لگے امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اور تین دن کی بوکھے کی جنگ دیکھو تین دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھو اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا جس کے جوان بیٹوں کو نظروں کے سامنے قتل گیا گیا جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے حسین تیر اللہ تو اس سے راضی ہوا بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ظلفکار کو تھام لیا اتنے میں عمر بن سعید کہتا ہے کہ شمر کیا دیکھ رہے ہو یہ اہلی کا شیر ہے اس کو مات دینا نممکن ہے جو خیموں میں آگ لگا دو بس بھر کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو طول دینے کیلئے تیر مارنے لگے امام حسین کبھی بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں عمر بن سعید اور شمر نے فوج کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے جس کے پاس جو بھی چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا جس کے پاس برچیاں تھیں وہ برچیاں مارنے لگا تاریخ نے لکھا کہ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا امام حسین کے جسم پر ہزاروں زخم لگتے رہے آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر لگے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کے ذین سے زمین پر اترتے ہیں فوجہ یزیز جھومنا شروع کر دیتی ہیں لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعید نے کہا کہ اے لوگو رکو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے کہیں تیر اس کو نہ لگے اس لیے تیر کو چلانا بند کر دیا گیا افسوس ہے ان لوگوں پر ان لوگوں کو گھوڑوں کا احترام تو تھا جس پر رسول خدا سواری کیا کرتے تھے لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے تھے جن کو رسول اللہ اپنے کندوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے بس امام حسین زمین کربلا پر اپنا سر رکھے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور وہاں فوجیں یزید کے مختلف سپائی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آ رہے ہیں جو بھی قریب آ کر امام حسین کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے پر رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو اس نے دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کا پورا خاندان ختم کر دیا تین دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا شاید حسین ہمیں بدوا دے رہے ہوں گے سننے کے لیے کان قریب کیا تو کیا سنا کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس امتحان کے لیے اس حسین کو چنا اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا کہ اے شمر کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں جنت کا سردار ہوں اور حق پر ہوں شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے پھر آپ نے فرمایا تو مجھے کیوں قتل کر رہے ہو تو شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے پاس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلہ کاٹا رہا اور فوجہ یزید مسلسل جھومتی رہی امام حسین کا سر کلم کرنے کے بعد ساتھ کو لوٹا گیا امام حسین کے سر ممبارک کو نیزی کے نوک پر بلند کر دیا گیا بی بی سکینہ کو تماشے مارنے لگے رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا اور امام حسین کے جسم ممبارک کی توہین کرنے لگے تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے جسم پر جو بھی چیزیں تھی ان کو لوٹنے لگے اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آئے اور امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹی پہنی ہوئی تھی اتارنے کی کوشش کی نہ اتری تو وہ انگلی کاٹ کر انگوٹی لے گیا آپ کے جسم ممبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر ادھر پھیرا گیا اتنے میں عمر بن سعید نے کہا کہ اے شمر حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ ہشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو زمین کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان کی لاشوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہم ایلی اکبر کی لاش پامال نہیں ہونے دیں گے کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایلی اسکر کی لاش پامال نہیں ہونے دیں گے ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی تاریخ گواہے کہ صرف صور اللہ کا اکیلہ نواسہ کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا امام اسغر صادق فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلوں کی طرف چلی گئیں جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا سلام ہو میرے اس بیوطن حسین پر جس کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا میں بکھیرا گیا اپنی جانے تو قربان کر دی لیکن اسلام پر ذرا برابر بھی آنچ نہ آنے دی اس لیے تو کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگی جزیز ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جی تو دوستو آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا امید کرتا ہوں کہ پساند آیا ہوگا اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پساند آئی تو اس محرم کے صدقے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری کی قصے کو جان سکیں ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ نیکے پان